حضرات ایک بہت اہم اعلان بلکہ ہمیں اپنے اپنے سطح پہ ہر جگہ کرنا چاہیے کہ مولا کائنات کی شہادت کو چودہ سو سال مکمل ہوئے ہیں اور اس چودہ سو برس میں بہت سارے عزم آئے بہت سارے نظریہ آئے بہت سارے مملکتیں آئیں بہت ساری حکومتیں آئیں مگر سب دم توڑ کے چلی گئیں صرف ایک نظام عالوی ایسا ہے کہ ویسی مثال آج تک دنیا میں کہیں بن نہیں سکی ہے کہیں مل نہیں سکی ہے ہم نے دیکھا کہ ظلم کے خلاف لوگ آواز اٹھاتے ہیں لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہی ظلم خود شروع کر دیتے ہیں صرف چودہ سلسلہ اور یہ بھی میں انبیاء کی بھی بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کے ہاں بھی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی نسل ہے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ زیادہ آپ کو دو تین نسل ملے گی حضرت ابراہیم کے بعد پھر بیچ میں گئی پھو جائے گا چودہ معصومین ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور اس میں ایک ایسی مثال کہ کہیں سے بھی دامن عصمت پہ کوئی نقطہ کوئی رکھی نہیں سکتا مجھے کہنے دیجئے کہ علی ایک نام نہیں ہے بلکہ چودہ کرداروں کے ایک نام کو علی کہتے ہیں یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ علی کربلا میں ہوتے کیا کرتے تو امام حسین ہی علی ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ علی شام میں ہوتے تو کیا کرتے تو پھر مولا سجاد جو ہیں وہی علی ہیں تو اس حوالے سے پوری دنیا میں ہمیں پیغام عام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ایک بہت کامیاب تخریر شبیہ نجف میں انتیس جون کو منعقد ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ شورہ اکرام بیرونی شورہ اکرام مقامی شورہ اکرام خاری ندیم صاحب خاص طریقے سے بہت محنت کر رہے ہیں جازموں بہت محنت کر رہے ہیں آپ سب سے وہاں شرکت کی گزارش ہے حضرت علی اکبر کے حوالے سے مجھے ایک شیر پڑھنا ہے مگر لکھنڈو میں یہ مجلس اس لئے مطلع میں سالک صاحب کا پڑھ دوں گا اور شیر جو ہے یوشہ فائزی صاحب کا مطلع سنیے گا کہ علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے اسی سے شہ پر جبریل میں گرانی ہے شیر سنیے گا مولانا قبلو کعبہ حلال صاحب موجود ہیں یہاں پہ اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف لکھنو کے لوگ نہیں آتے ہیں ردولی بارہ بنکی اور آس پاس کے جو بستیاں ہیں وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور مجلس کر کے جاتے ہیں اور اگلے روز پھر آتے ہیں آپ یہ سوچئے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہیں پہ کہیں قیام ہو ہاں کئی لوگ ہیں ایسے میں دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ایسی بات کھوڑی ہے تو آپ سرکار آگے ترشیف لی آئیے ہمارے ہم جماعت ہیں سندا ہنداریس سے سرزول فازل ہیں اور آپ ترشیف لائے ہیں مولانا حلال صاحب اچھا آج بلال صاحب مرسیہ پیش کریں گے تو حلال قاتیہ تو ہونے ہی چاہیے نا تو میں آلز کر رہا ہوں شیر سنیے گا مولانا یوشا فیضی صاحب قائص دنگیپوری صاحب کے بیٹے پہلے مطلب میں نے سالک صاحب کا پڑھا کہ علی کے وار کی ڈالی ماہر صاحب کا علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے اسی سے شہپر جبریل میں گھرانی ہے مگر اس زمین میں ایک شیر مولانا یوشا صاحب نے ایسا کہہ دیا درود پڑھ روخ اکبر کو دیکھنے والے ایک عالم دین کا یہ شیر بھائی درود پڑھ روخ اکبر کو دیکھنے والے رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہیں درود پڑھ روخ اکبر کو دیکھنے والے رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہیں میں جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف نہیں آئے اور ایک سلام کے چند شیر پیش کریں باواز اولن نعرہ صلوات سے آپ ان کا استعمال چار مصرے اولن پیش کر دوں جن چار مصروں سے میں پہچانا گیا وہ چار مصرے پیش کر دوں کہ وہ 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 تکتو تاج تیرا ستمگار کیا ہوا مرجائے جس میں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا کہ اب تک حسینیت کے محل ہیں کھڑے ہوئے تیرا یزید شام کا دربار تیرا یزید شام کا دربار کیا ہوا ایک مطلعہ چند شیر جیسا کی حکم ہے مجھے ایک بہت جب بلد نارے صلوات جو جیسی کہ بے مثل بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے داماد ہے رسول کا روشن ضمیر ہے داماد ہے رسول کا روشن ضمیر ہے اور محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین پر دنیا فقیر ہے میرا مولا میں یہاں لیو سرکار 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 محسوس ہو رہا ہے لجف کی زمین پر سرکار دنیا فقیر ہے میرا مولا فقیر ہے میرا مولا مولا امیر ہے شیر نیاب بھائی پیش کر رہا ہم خاص طور سے کہ زنجیر جو پنہائی تھی بیمار کو کبھی زنجیر جو پنہائی تھی بیمار کو کبھی زنجیر جو پنہائی تھی بیمار کو کبھی آج بھی اس میں عصیر آج بھی نسلِ یزید آج بھی اس میں عصیر ہے نسلِ اور یہ شیر بھی خاص طور سے سکھا ہے کہ بخن بخن لکا تو کہے دیا اور بھول بھی گئے بخن لکا تو کہے دیا اور بھول بھی گئے ہم کو تو یاد آج بھی روزِ غدیر ہے ہم کو تو یاد آج بھی روزِ غدیر ہے شیر چھوڑا ہوں مقتہ پیش کرا ہوں ہم کو تو یاد آج بھی روزِ غدیر ہے اور باب المراد کہتے ہیں جس کو جس کو اسد سبھی باب المراد کہتے ہیں جس کو اسد سبھی باب المراد باب المراد کہتے ہیں جس کو اسد سبھی غدو وہ دن سرا جہاں جہاں کا جناب امیر ہے دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے تمہیں پیش کر رہا ہوں اللہ میں چند مصرے پیش کر رہا ہوں کہ پھونکوں سے آئیے تشکہ بھونکوں سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا یہ جو چراب ہی میں ہمیں حسین کے جل لائے ہیں پھونکوں سے پھونکوں سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا تم سے تم سے غمیں حسین مٹایا نہ جائے تم سے غمیں ایک نعرے سلوات دے دیجئے تم سے غمیں حسین مٹایا نہ جائے گا دو مصرے خاص طور سے مولا سلامت رکھے فرشی آزا پہ بیٹھنے والوں کو کہ جھکتا ہو جو حسین کی چاؤں کھٹ پا رات دل وہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ وہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا مصر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا اور دوزخ شیر پیش کرنا ہوں کہ دوزخ تیری تلاش میں ہے دشمن حسین دوزخ تیری تلاش میں ہے دشمن حسین جنت میں تو تو کیا تیرا سایا نہ جنت میں تُو تو کیا تیرا سایا نہ جائے گا وہ سر کسی کے آگے جھکایا نہ جائے گا موسیقی موسیقی